بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانا عبدالوحید خان اور آپ دیکھ رہیں جے عبدالوحید خان یوٹیوب چینل تو دوستو آج آپ کے لیے لیکے ہیں جی نیو ہالنڈ ہارویسٹر اسی پچاس فار سیل ہے اور بالکل مناسب قیمت میں ہے کہ جو کہ ہر کسی کو اس کی پرائز جو ہے پسند آئے گی تو اس مشین کا آپ کو مکمر ویو کر رہیں گے کنڈیشن ٹائر بالکل نیو ٹائر ہیں ٹائر وغیرہ جو میرمین چیزیں ہیں یہ آپ کو ساری چیزیں اچھی طرح دکھائیں گے تو اس کے بعد اس کی پرائز جو ہے یہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی بلکل مناسب ہوگی اور رابطہ نمبر جو ہوگا یہ آپ کو ویڈیو کے اندر ہی مل جائے گا اور باقی اس کی پرائز وغیرہ اور مزید انفرمیشن جو ہے یہ ساری آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گی اس کا رویو ہم اچھی طرح کریں گے تاکہ آپ مشین کی کنڈیشن کو ویڈیو کے اندر ہی سمجھ سکیں تو آئیے اس کا رویو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ مکمل کنڈیشن کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو دوستو پہلے آپ مشین کا اوورال رویو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھ سکیں کہ مشین کی اوورلوکنگ کیسی ہے تو کٹر وغیر اب اس کے ساتھ ہے کٹر کا بھی آپ کو رویو کر رہتے ہیں مشین کا بھی مکمل طور پر رویو کر رہتے ہیں نیو ہارلنڈ ہارویسٹر اسی پچاس ہے جی تو اوورال آپ نے رویو کیا ہے باقی پہلے آپ کو اس کا جو ہے کٹر یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں تیرہ فیٹ کٹر کی چڑائی ہے باقی یہ چیزیں جو مین چیزیں ہیں یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ڈبل کیٹ ڈبل آگر وغیرہ یہ اس کے ساتھ آپ کو ڈبل ڈبل ملیں گی ڈبل آگر ہے اور کیٹ وغیرہ یہ چیزیں ہیں اس کی جو ہے ڈبل ہیں باقی یہ کٹر کا رویو آپ کر سکتے ہیں کٹر جو ہے اچھی کنڈیشن میں ہے یعنی نظاری بات ہے کہ سیزن کے شروع میں ہر مشین کی ریفیرنگ کرنی پڑتی ہے تو اس مطابق جو ہے کنڈیشن جو ہے اچھی ہے یہ اس کا ببل بکسہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو مشین کا اوبرال سارا جو ہے رویو آپ کو کرائیں گے تاکہ آپ مشین کی کنڈیشن کو اچھی طرح سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے دکھاتے ہیں جی ٹائر جو کہ ایک مشین جو کوئی بھی مشین ہے یا کوئی ٹریکٹر وغیرہ کوئی بھی یعنی کی مشین نہیں ہے اس کا مین پارڈگ ہوتا ہے تو یہ ٹائر دیکھ سکتے ہیں جی سیٹ کمپنی کے ٹائر ہیں ٹائر انہوں نے نیو چڑھائے تھے تو جو کہ اس ٹائم بھی کمز کم پندر آنے ٹائر ہیں کر سکتے ہیں آپ جو بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو اس کے بعد آپ موبائل نمبر پر رابطہ کریں تاکہ آپ کو مشین کے بارے میں مکمل انفرمیشن مل سکیں مشین کی کنڈیشن کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں سیٹ کمپنی کے ٹائر ہیں ہر چیز کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جائے گا اور یہ اس کا ریمو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریمو کی کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہے سیٹ کمپنی کے ٹائر ہیں ابھی واشنگ ہوئے اس لئے آپ کو یہ گلیو گھرہ جو اس کے اچھی طرح چیک کروا دیتے ہیں تو یہ دوسرے جن تائروں کی قیمت ابھی آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ آپ مشین کا جو ہے نیچے والی سائیڈ جو چیز سی مونڈ جن کو کہتے ہیں یہ اس کا حصہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ کٹر کی جو فٹنگ ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں تو مشین کے سائیڈ سے آپ ریویو کریں اوپر جا کے آپ کو اس کے کیابن کے اندر کی بھی کنڈیشن دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا جو ہے انجن وغیرہ اس کا بھی ریویو کروائیں گے یہ آپ دوسری سائیڈ والا ٹائر ریمو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ کمپنی کے ٹائر اس کو چڑے ہوئے ہیں جو کہ ایک اچھا خاصا اچھی کمپنی ہے اور پرائس وغیرہ کا بھی آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ اچھی قیمت جو ہوتی ہے کیونکہ کمپنی اچھی ہے یہ آپ چک کر سکتے ہیں اس سائیڈ پر پولیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ اچھی طرح چک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس سائیڈ سے آئے ہیں تو بیک سائیڈ پر جو اس کے بیک سائیڈ والے ٹائر ہیں ان کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں یہ اس کا ریمو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ جو ہے اوپر سے یہ بھی اچھا کر سکتے ہیں مشین کو ایسے شاور وغیرہ انہوں نے کیا ہوا ہے تو یہ آپ کو واضح بتا دیتی ہیں تاکہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ بیک سائیڈ ہے مشین کی اس سائیڈ سے بھی آپ مشین کی اچھی طرح کنڈیشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور نیچے والی سائیڈ یہ بھی ایک دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ آپ چیک کر لیں باکی یہ دوسری سائیڈ والا ٹائر ہے چھوٹا ٹائر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹول بکس وغیرہ اور یہ شیلڈ ہیں وغیرہ اس کی بوم ہے اس کا چک کر لیں اوپر چلتے ہیں اس کا آپ کو کیبن وغیرہ دکھاتے ہیں اور انجن وغیرہ دکھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیبن کیبن کا ریویو کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیزن جو ہے آؤٹ ہے ابھی اگلا سیزن جو ہے دہان دہان کا یہ شروع ہونے والا ہے تو مشین کی ریپیرنگ وغیرہ نہیں ہوئی جس کے وجہ سے صفائی وغیرہ اس کے بھی کوئی نہیں ہوئی یہ اس کا کیبن کا ریو کر لیں سٹیرنگ وغیرہ سیٹ وغیرہ یہ سامنے جو ہے کھٹر رکھا ہوا ہے یہ اوپر چلتے ہیں اس سائیڈ سے آپ اس کا جو سٹورج ہے جی ٹینکی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں جی بیٹ سائیڈ اس کا انجن وغیرہ کا آپ کو ریو کروا دیتے ہیں تو ابھی آپ کو اس کا جو انجن ہے جی انجن کا ریو کروا دیتے ہیں یہ اس کا ریڈیٹر وغیرہ یہ چیزیں آپ چیک کر لیں اچھی کنڈیشن میں ہے تو باکی یہ ڈیزل پامپو وغیرہ انجن ہے جی اس کا فورڈ کارگو اور سٹنڈر پہ ہے باکی گہری سب وغیرہ بلکل اکی ہے باکی کنڈیشن آپ نے اس کی دیکھی ہے یہ ساری چیزوں کا ریو آپ کو مکمل طور پر کروایا گیا ہے مشین کا اس کی جو پرائس ڈیمانڈ ہے تو باکی مشین کا ریو آپ نے مکمل کر لیا جی ساری سائیڈوں سے کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیئے انجن کے بارے میں آپ کو بتایا ہے جی فورڈ کارگو ہے اور سٹنڈر پہ انجن تو انجن بلکل ہوکی ہے گئر حصہ زبردست ہے باکی کنڈیشن آپ نے اس کی مکمل دیکھ لیئے جی شاور آپ کو بتایا ہے شاور ہوئی ہے وائز سے سائیڈوں سے تو اس کی جو پرائس ڈیمانڈ ہے جی تیرہ لاکھ پچاس ہزار پر موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی جو کوئی دوست رابطہ کرنا چاہے مومبائل نمبر نوڈ کر لیں 0-345-443-972 اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو جو کوئی دوست رابطہ کرنا چاہے تو دسکا کے اریا میں مشین کھڑی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ٹریکٹر ہارویسٹر مشین وغیرہ کھریدنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ذری رکبہ وغیرہ کھریدنا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں تو یہ مشین آپ کو اس مشین کے بارے میں انفرمیشن ملی ہے اس کے علاوہ آپ اگر ہارویسٹر 80-70 80-80 80-50 80-60 سائلج والی مشین کوئی بھی مشین یا کبوٹا مشین وغیرہ کھریدنا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہر طرح کی مشین آپ کو مل جائے گی جو کہ نکت پیمنٹ میں بھی مل جائے گی اور اگر آپ کسطوں پہ یعنی کہ ادار بھی لینا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو مل جائے گی پاکی یہ مشین آپ کو کیش میں ہی ملے گی پرائس ڈیمانڈ ہے جی 13,50,000 رپیہ موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ